مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے جیمز کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے کاموں کے لیے مشینز اور روبوٹس بنائی ہوئے ہیں جو اسے صبح سکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں جیمز برش بھی مشین کی مدد سے کرتا ہوا نظر آتا ہے جیمز گھر میں اپنے فادر کے ساتھ رہتا ہے جو اپنی جوب میں مصروف ہونے کی وجہ سے جیمز کا زیادہ خیال نہیں رکھ پاتے جس وجہ سے جیمز ہمیشہ اداس رہا کرتا تھا اور اپنے ڈاگ کے علاوہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا ناشتہ کرنے کے بعد جیمز سکول کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے ڈاگ ریکس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور سکول بس اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے پھر جیمز کو اس کے فادر جون سکول چھوڑنے جاتے ہیں اور گاڑی میں اسے کافی ڈانٹتے بھی ہیں جیمز مزید اداس ہو جاتا ہے اور کلاس میں لیکچر سننے کے بجائے اپنی کافی پر ڈروائنگ کرنی لگتا ہے اس نے اپنی پوری کافی پر صرف ڈروائنگز ہی بنائی ہوتی ہیں لنچ کے دوران کچھ لڑکے اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے گلے سے لوکٹ نکال کر اس کی چین توڑ دیتے ہیں ایک لڑکی کارا جیمز کو اس کا لوکٹ واپس لے کر دیتی ہے اور جیمز سے دوستی کر لیتی ہے کارا کے ملنے پر وہ تھوڑا خوش بھی ہو جاتا ہے گھر آ کر جیمز اپنے ڈاگ کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ آسمان سے اسے ایک روشنی والی چیز گزرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ڈاگ کے ساتھ اس روشنی کے پیچھے جا کر دیکھتا ہے تو وہ چیز ٹیل کا ایک بڑا سا انڈا تھا جس کو توڑ کر اس کے اندر سے ایک روبوٹک کیٹ نکلتی ہے وہ کیٹ اپنے موز سے آواز کی لہریں نکالتی ہے جن کی وجہ سے ادھر دیوار میں سراخ ہو جاتا ہے پھر وہ اڑتے ہوئے اس دیوار سے نکل کر چلی جاتی ہے اور وہ انڈا خود ہی ایک دھماکے کے ساتھ ختم ہو کر غائب ہو جاتا ہے جیمز یہ سب دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہاں کارا بھی آ جاتی ہے کارا ریپورٹنگ کرنے کے لیے اپنے پاس ہروت ایک کیامرا رکھتی تھی وہ جیمز سے ساری بات پوچھنے کے بعد لکھ لیتی ہے اور اس جگہ کی ساری تصویریں بھی کھینچ لیتی ہے پھر جیمز کارا کو اپنے گھر ڈینر کے لیے لے جاتا ہے جونز جیمز کو کارا کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ڈینر کے بعد کارا چلی جاتی ہے اور جیمز کو اس کیٹ کے بارے میں سوچ سوچ کر نین نہیں آ رہی تھی وہ اٹھ کر اپنا لوکٹ جوڑنے لگتا ہے لوکٹ جوڑنے کے بعد زمین ہلتی ہے اور اسے اپنے گھر کے باہر دھواں اور روشنی نظر آتی ہے جیمز ڈرتے ڈرتے باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہ ایک روبوٹک ڈاگ تھا جو اپنا نام روبو ریکس بتاتا ہے کارا بھی ادھر آ جاتی ہے اور اس ڈاگ کی تصویر لینے لگتی ہے لیکن روبو ریکس اپنی انرجی سے اس کا کیمرہ ہی خراب کر دیتا ہے پھر روبو ریکس ایک سکرین بناتا ہے جس میں جیمز اپنے آپ کو فیوچر میں دیکھتا ہے اس کا فیوچر اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے ڈاگ ریکس کا روبوٹ بنا کر اپنے ذہن کی ساری میموری اس روبوٹ میں ڈال دی ہے جیمز اسے ایسا کرنے کی وجہ پوچھتا ہے تو اس کا فیوچر بتاتا ہے کہ یہاں ایک پروفیسر اپوکلپس ہے جو تمہاری مدر کے ساتھ لیب میں انرجی کوڈ ڈھوننے کے لیے کام کیا کرتا تھا تمہاری مدر نے انرجی کوڈ حاصل کر لیا تھا اور پروفیسر سے چھپ کر اس کوڈ کو تمہارے اس لوکٹ کے کرسٹل میں ڈال دیا تھا اب فیوچر کے اپوکلپس نے ایک ڈسٹرکٹو کیاٹ بھیجی ہے تاکہ وہ یہ کرسٹل حاصل کر سکے اور اگر پروفیسر کو یہ کرسٹل مل گیا تو وہ فیوچر میں پوری دنیا کو اس انرجی کی مدد سے اپنے قبضے میں کر لے گا اب جیمز ہی اس کیاٹ کو ہتم کرنے کے بعد پروفیسر کو روک کر فیوچر کو بچا سکتا ہے یعنی کہ جیمز کی فیوچر نے ہی ٹائم مشین کی مدد سے روبو ریکس بھیجا ہے تاکہ جیمز اس کے ساتھ مل کر کرسٹل کو پروفیسر سے بچا سکے جیمز روبو ریکس کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ جاتا ہے یہ سب سوچتے ہوئے وہ ساری رات نہیں سو پاتا اور صبح سکول جاتے وقت وہ روبو ریکس کو اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے دوسری طرف موٹی سیناک اور بکھرے بالوں والا پروفیسر اپوکلپس اپنی لیب میں کام کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے اس کی لیب کی دیوار ٹوٹتی ہے اور وہیں ڈسٹرکٹو کیٹ اس کے پاس آ کر ایک سکرین میں اسے اس کا فیوچر دکھاتی ہے پروفیسر کا فیوچر بھی اسے یہ بتاتا ہے کہ جیمز کی مدر نے انرجی کوڈ حاصل کرنے کے بعد اسے ایک کرسٹل لاکٹ بنا کر اپنے بیٹے کو دے دیا تھا اب پروفیسر کا یہ کام ہے کہ اس نے جیمز سے کرسٹل حاصل کر کے ٹائم مشین کی مدد سے وہ کرسٹل اپنے فیوچر کے پروفیسر کے پاس بھیجنا ہے اور یہ کیٹ پروفیسر کی مدد کرے گی یہ سن کر پروفیسر کو بہت زیادہ عصہ آتا ہے اور وہ لیب چھوڑ کر اپنی دوسری خوفیہ لیب میں چلا جاتا ہے اب پروفیسر اس لیب میں ٹائم مشین بنائے گا یعنی کہ فیوچر سے جیمز کی مدد کے لیے روبریکس اور پروفیسر کی مدد کے لیے کیٹ بھیج دی جاتی ہے اب کیا جیمز اس کرسٹل کو بچا سکے گا یا پروفیسر وہ کرسٹل حاصل کر کے دنیا کو اپنے قابو میں کر لے گا یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سکول میں لنچ کے دوران وہ لڑکے دوبارہ سے جیمز کو تنگ کرتے ہیں اور اس کا بیگ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں شک ہوتا ہے کہ جیسے بیگ میں کوئی چیز ہے روبریکس اسے وہاں سے غائب کر کے ڈاؤنٹاؤن کے روڈ پر گرا دیتا ہے جیمز کے فادر جونز پولیس آفیسر ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پروفیسر کی لیب کے باہر دیوار میں ہونے والے سراغ کی انویسٹگیشن کرتے ہیں وہیں جونز کو جیمز کے سکول سے کال آتی ہے کہ جیمز لنچ کے بعد سکول واپس نہیں آیا یہ سن کر جونز پریشانی کے ساتھ ادھر سے چلا جاتا ہے دوسری طرف کیٹ جیمز اور روبریکس کا پیچھا کرتے ہوئے ڈاؤنٹاؤن پہنچ جاتی ہے روبریکس اور کیٹ کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے کیٹ اپنے مو سے آواز کی لہریں نکال کر ادھر ہر چیز کو تباہ کرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن روبریکس اپنی آواز کی لہروں سے ان سب چیزوں کو بلکل ٹھیک کر دیتا ہے روبریکس کے مقابلے میں کیٹ بہت ہی زیادہ پاورفل تھی وہ جیمز سے اس کا لاکٹ چیننے کی کوشش کرتی ہے لیکن روبریکس جیمز اور خود کو غائب کر کے اس کے گھر پہنچا دیتا ہے وہیں گھر پر جونز بھی آ جاتے ہیں تو جیمز جلدی سے روبریکس کو اپنے بیگ میں ڈال دیتا ہے جونز کے پوچھنے پر جیمز کیٹ کے بارے میں بتانے لگتا ہے تو جونز اس پر بلکل بھی یقین نہیں کرتے جیمز اداس ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ جاتا ہے اور روبریکس کو چورچ پر لگا دیتا ہے کمرے کی وینڈو سے چڑھ کر کھارا جیمز کے پاس آ جاتی ہے کھارا کے پوچھنے پر جیمز اسے بتاتا ہے کہ اس کی مدر یہ کرسٹل لاکٹ دینے کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر چلی گئی تھی کھارا اس سے لاکٹ لے کر اس کرسٹل کی تصویریں بنا لیتی ہے ان تصویروں کو وہ کمپیوٹر میں ڈال دیتے ہیں روبریکس ان تصویروں سے سکرین پر کرسٹل میں موجود کود جیمز اور کارا کو دکھاتا ہے روبریکس جیمز سے کہتا ہے کہ کسی دن وہ اس کود کو ڈیکوڈ کر کے انرجی کے فارمیلہ کو حاصل کر لے گا سینز پروفیسر پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپنے فیوچر سے کہتا ہے کہ وہ خود ٹائم مشین بنا کر خود انرجی کود تلاش کر لے گا اور اسے جیمز کے اس کرسٹل کی ضرورت نہیں ہے پھر پروفیسر کرسٹل کو بھول کر ٹائم مشین بنانے میں لگ جاتا ہے ٹائم مشین بنانے کے بعد وہ دو بار سٹاپ وچ پر ایکسپیرمنٹ کرتا ہے تاکہ وچ کو ایک منٹ آگے فیوچر میں لے جا سکے لیکن دونوں دفعہی وہ کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ انرجی کا فارمیلہ ٹھیک نہیں لگاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی لیب میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور سٹاپ وچ ٹوپ جاتی ہے دوسری طرف جونز کے گھر سے جانے کے بعد رات کو کھارا اور جیمز چھپ کر گھر سے نکل جاتے ہیں تاکہ پروفیسر کو ڈھون کر کیٹ کو ختم کر سکیں وہ دونوں روبو ریکس کے ساتھ دیوار میں سراخ سے گزر کر پروفیسر کی پرانی لیب میں چلے جاتے ہیں وہیں لیب میں کیٹ پروفیسر کے لیے ایک فائل ڈھوننے آتی ہے وہ تینوں چھپ جاتے ہیں اور کیٹ ایک چھوٹی سی علماری توڑ کر فائل نکال کر ادھر سے چلی جاتی ہے اور پہلے کی طرح اب بھی ایک زور دار دھماگے کے بعد ووچ ٹوپ جاتی ہے اور پروفیسر کا موں اور کپڑے بلیک ہو جاتے ہیں اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کرسٹل کوڈ کے بغیر وہ ٹائم مشین نہیں بنا سکتا جونز اور اس کی ٹیم نے لیب میں کیمراز لگا رکھے تھے اور ریکارڈنگ میں کیٹ نظر نہیں آتی بس اس کا سائر لیب میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے یہی دیکھ کر جونز کو جیمز کی روبوٹک کیٹ والی بات یاد آتی ہے اور وہ فوراں گھر جانے کے لیے ادھر سے بھاگ جاتا ہے جیمز کھارا اور روبو ریکس لیب سے گھر واپس آ چکے تھے ان کے کمرے کی ونڈو سے کیٹ اپنے موں سے دھوا نکال کر جیمز اور کھارا کو بے ہوش کر دیتی ہے اور روبو ریکس کے سر پر بھی کوئی چیز لگا دیتی ہے اسی دوران جونز بھی گھر پہنچ جاتا ہے جب وہ جیمز کے کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو کمرے کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی ونڈو کھلی تھی اور کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جونز پریشان ہو کر جیمز کو ڈھوننے کے لیے ریکس کے ساتھ گھر سے نکل جاتا ہے ریکس کو روبو ریکس کی طرف سے سگنل ملتے ہیں جن کی مدد سے ریکس جونز کو رستہ بلتاتا ہے جیمز اور کھارا کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پروفیسر نے اپنی لیب میں انہیں باندھ کر رکھا ہوا تھا اور روبو ریکس کا سسٹم بھی کام نہیں کر رہا تھا یعنی کہ کیٹ انہیں بے ہوش کرنے کے بعد غائب کر کے یہاں لیائی تھی پروفیسر جیمز کا کرسٹل اتار کر اسے اپنی مشین میں لگا دیتا ہے کرسٹل سے انرجی نکل کر آسمان تک چلی جاتی ہے کھارا اور جیمز کسی طرح خود کو رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد روبو ریکس کے ہیڈ سے وہ تیر نکال دیتے ہیں روبو ریکس جیمز کو بتاتا ہے کہ کیٹ نے میرے سر پر میٹل وائرس لگایا تھا جس وجہ سے میرا سسٹم بند ہو گیا تھا روبو ریکس یہ بھی کہتا ہے کہ پروفیسر نے یہ ٹائم مشین ٹھیک نہیں بنائی یہ کام کرنے کے بجائے دھماکہ کر دے گی اور کرسٹل کی ساری انرجی پھیل جائے گی جس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا پھر روبو ریکس اور کیٹ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ دونوں روبوٹس ایک دوسرے کو اچھال اچھال کر پھینکتے ہیں جیمز پروفیسر کو بتاتا ہے کہ یہ مشین پھٹ جائے گی تو وہ ڈر جاتا ہے اور کرسٹل کو مشین سے نکال کر اپنے گلی میں پہن لیتا ہے اور کیٹ کو لے کر لیب سے بھاگ جاتا ہے جیمز اور کھارا نے اس مشین کو کسی طرح بند کرنا تھا وہیں جونز جیمز کے ڈاگ کے ساتھ پروفیسر کے لیب کے باہر پہنچ کر پروفیسر کو پکڑ کر اریسٹ کر لیتا ہے اور وہ کرسٹل بھی اس کے گلی سے اتار لیتا ہے اور جیمز کا ڈاگ کیٹ کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے لیکن خود زخمی ہو کر گر پڑتا ہے لیب کے اندر مشین کی سکرین میں جیمز کا نام لکھا ہوا نظر آنے لگ جاتا ہے جیمز کو اب ساری سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدر نے کرسٹل میں جو کوٹ چھپایا تھا وہ ایک سگنل ہے جس کی مدد سے جیمز اپنی مدر تک پہنچ سکتا ہے مشین کو بند کرنے کے لیے کھارا سارے سوچز بند کر دیتی ہے لیکن مشین بند نہیں ہوتی تو پھر ریکس جیمز کو اڑا کر بلڈنگ کے آخری فلور پر لے جاتا ہے جہاں وہ مشین کو بند کرنے کے لیے اس کے اندر سے سارے پاور سیلز نکالنا شروع کر دیتا ہے سارے سیلز نکالاتے ہیں لیکن ایک آخری سیل کو جیمز نہیں نکال پاتا پھر جیمز نیچے آ کر وہاں ایک سٹیل کی سیڑی کو گراتا ہے جو کئی اور سیڑیوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد مشین کے اوپر لگے وارٹر پائپ کے ساتھ ٹکرا کر پائپ توڑ دیتی ہے جیسے ہی پائپ کے ٹوٹنے کے بعد مشین کے اوپر پانی گرتا ہے تو مشین ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے جیمز اور کارا نے مل کر مشین کو بند کر کے دھماکے سے بچا لیا تھا لیکن مشین کے ٹوٹنے کے بعد لیب کی بیلڈنگ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے ساری بیلڈنگ ٹوٹ کر گر جاتی ہے اور روبو ریکس جیمز اور کارا کو غائب کر کے لیب کے باہر جونز کے پاس لے آتا ہے روبو ریکس کیٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنی انرجی اور میموری کو میٹل وائرس میں بدل کر کیٹ کے سر پر لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے کیٹ کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور روبو ریکس بھی ایک عام روبوٹ کی طرح بن جاتا ہے کیونکہ جیمز کے فیوچر کی میموری سے اس نے وائرس بنا لیا تھا اب روبوٹ کے اندر انرجی اور میموری نہیں تھی جیمز کا اپنا ڈاگ بھی کیٹ کے حملہ کرنے کی وجہ سے زمین پر گرا پڑا تھا وہاں ایمبیلنس آتی ہے اور ایک نرز ڈاگ کو چیک کر کے بتاتی ہے کہ یہ اب زندہ نہیں رہے گا جیمز اپنے ڈاگ کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کیٹ کے سر سے میٹل وائرس اتار کر اپنے ڈاگ کے سر پر لگا دیتا ہے جس وجہ سے اس ڈاگ کی ساری میموری روبو ریکس کی سسٹم میں چلی جاتی ہے جیمز یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے پیارے ڈاگ کی شکل میں روبو ریکس مل گیا تھا جونس جیمز کارا اور روبو ریکس کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں اب روبو ریکس کے آنے کی وجہ سے جیمز کی ساری اداسی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے روبو ریکس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا اور اٹھ ہیپی سینز کے بعد مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ